بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے یورپی یونین کے ایک کنٹری کے متعلق جس کا نام ہے کرواتیا اس کو کرواتیا بھی بولتے ہیں اور کروشیا بھی بولتے ہیں یہ بیسیکلی یورپی یونین میں ہے لیکن یہ شینجن میمبر نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو ایزی لی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کونٹیننٹ یورپ میں آتا ہے لیکن آنے والے چند سالوں میں اس کے چانسیز ہیں کہ یہ شینجن میمبر بن جائے گا تو ابھی ہم آج بات کریں گے اس کے متعلق کروشیا جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ یورپی یونین میں ہے پاپولیشن اگر اس کی دیکھیں تو فور پوائنٹ فور ملین اس کی پاپولیشن ہے زگریب اس کا کیپیٹل ہے اور زگریب ایک خوبصورت سیٹی بھی ہے یعنی کہ ٹوریسٹ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی وہ خوبصورت ہے اور بڑا اٹریکٹیو سیٹی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے ان کنٹریز کے ساتھ جو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو فرینز اگر آپ پروشیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد اگر آپ کے پاس وہاں کا ٹی آر سی آ جاتا ہے یا وہاں پہ آپ رہتے ہیں تو آپ وہاں کا ریزیڈنس کارڈ لے لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہے کہ وہاں کے ریزیڈنس کارڈ کو لے کر آپ کون کون سے کنٹری میں بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں یعنی کہ یورپ کے اندر کون سے ایسے کنٹری ہیں جہاں پر جانے کے لیے آپ کو ویزا ریکوائیڈ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کرواتیا کا یا کروشیا کا ریزیڈنس کارڈ ہے تو فرینڈ ویسے تو کیونکہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ شاید شینجن میمبر بان جائے گا وہ اس کے ابھی تک جو ہے وہ بات چال رہی ہے ان کا کیس آر ایڈی جو ہے وہ یورپی یونین میں ہے اور اس کے اوپر بات چال رہی ہے لیکن کیونکہ ابھی یہ جیسا کہ شینجن میمبر نہیں ہے تو اس لیے پھر آپ ابھی اس کے ریزیڈنس کارڈ کو لے کر شینجن کے کسی بھی کنٹری میں انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ شینجن میں انٹر ہونے کے لیے شینجن میمبر کنٹری کا ہونا ضروری ہے یا پھر آپ کے پاس شینجن ویزا ہونا چاہیے ہاں اگر آپ کروشیا میں رہتے ہیں اور آپ نے کسی شینجن کنٹری میں جانا ہے اور آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ شینجن کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ویزا ایزیلی مل جائے گا کیونکہ اگر آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور آپ ٹیکس پیڈ ہیں اور آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے یعنی لیگل سٹیٹس ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے شینجر ویزا لینے کے لیے شینجر ویزا آپ کو آرام سے مل جائے گا لیکن اگر آپ نے شینجر ویزا نہیں لینا تو آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے اس ریزیڈنس کارڈ کو لے کے آپ جو ہے یہ جو کنٹری میں آپ بھی بتانے جا رہا ہوں یہ کنٹری آپ جو ہے بغیر ویزا کے ٹریبل کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے رومینیا کا اس کے بعد بلغاریا کا اور اس کے بعد سائپرس کا یہ تین کنٹری ہیں جو آپ ابھی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں رومینیا بلغاریا اور سائپرس ان کنٹریز میں آپ جو ہے بغیر ویزا کے ٹریبل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس اگر وہاں کا ریزیڈنس کارڈ ہے یعنی کروشیا کا تو یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ کافی دوستوں نے پوچھا تھا کچھ لوگ ابھی بھی مجھے کمنٹس میں پوچھتے ہیں تو میں نے کہا چلو ابھی ٹائم نکال کے یہ چھوٹی سیک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ دوستوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو اس لیے آپ اگر ٹریبل کرنا چاہتے ہیں ویزا فری تو آپ ان تین کنٹریز میں آرام سے جا سکتے ہیں وہاں کے ریزیڈنس کارڈ کو لے کر تو فرنز اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کا لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ